ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں بللو نام کا آدمی رہتا تھا اس کی طبیت ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے ہائے مرگے ارے ارے کوئی ہے ارے بھائی بچاؤ میرے سینے میں بہت ہی درد ہو رہی ہے رے ہائے کوئی ہے ارے کوئی میری مدد کرو تب ہی راگو اور للیا اس کے گھر کے آگے سے گزر رہی ہوتے ہیں تب ہی انہیں بللو کے آواز سنائی دیتی ہے پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ بللو کوئی مصیبت میں ہے وہ دوڑتی ہوئے بللو کے پاس جاتے ہیں ارے بللو بھائی کہا ہوا کہ اتنا چلا رہے ہو بھائی ارے مر گیا رے بھائی میرے سینے میں بہت ہی درد ہو رہا ہے مجھے جلدی سے اسپتال لے چلو نہیں تو مجھے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے بھائی ارے بے وکوف اتنا شور مت مچا تجھے کوئی دل کا دورہ نہیں پڑنے والا ابھی تو تو صرف جوان ہے بھائی تو نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا تھوڑی سی گیس بن گئی ہوگی سینے میں کچھ نہیں ہوگا تھوڑا صبر کر سب ٹھیک ہو جائے گا چل رہا گھم کچھ نہیں ہوا ہم چلتے ہیں پھر وہ دونوں اتنا بول کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی وہ بللو بہت زیادہ چلاتا ہے بھائی یہ ایسے نہیں مانے گا ہمیں اسپتال لے کر جانا ہی ہوگا پھر وہ دونوں بللو کو بیل گاڑی کی طرف اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں پھر وہ تینوں کچھ دیر بعد گاؤں کے اسپتال میں پہنچ جاتے ہیں ارے کمبختوں یہ کس اسپتال میں لے آئے مجھے اس اسپتال میں جو بھی بھرتی ہوا ہے وہ آس تک زندہ واپس لوٹ کر نہیں گیا ہے میں یہاں بھرتی نہیں ہونے والا ارے بللو بھائی اب زیادہ دماغ خراب مت کرو بھرتی ہونا ہے تو یہیں ہو جاؤ یہاں دور دور تک اور کوئی اسپتال نہیں ہے بھائی پھر وہ دونوں بللو کو اٹھا کر اسپتال کے اندر لے جاتے ہیں وہاں پر انہیں ایک نرس ملتی ہے پھر بللو اس اسپتال کے اندر بھرتی ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہوں پر کوئی بھی مریج نہیں ہوتا پھر نرس آتی ہے اور بللو کو کچھ دوائیاں دیتی ہے بللو جی یہ دوائے لے لو اس سے آپ کو آرام مل جائے گا صبح ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو انہیں اپنی تکلیف کے بارے میں بتا دینا اتنا بول کر نرس وہاں سے چلی جاتی ہے پھر راتوں نے پر اسپتال کے اندر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگتی ہے در کے کارن بللو کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اس کے بیٹ کے نیچے ایک چھوڑیل بیٹی ہے تھی ہے جو گھر رہی ہوتی ہے ارے مر گیا ارے یہ کیسی عجیب عجیب سی آوازیں ہیں بھائی پھر بللو کے چلانے پر راگو اور للیہ اٹھ جاتے ہیں تب ہی وہ چھوڑیل گھرانے لگتی ہے اور راگو کی نجر چھوڑیل پہ چلی جاتی ہے در کے کارن وہ کانپنے لگتا ہے پھر للیہ بللو کے بستر کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے چھوڑیل دکھتی ہے ارے ناس مٹو ایسا کیا دیکھ لیا میرے بستر کے نیچے ارے بللو بھائی تمہارے بستر کے نیچے تو ایک چھوڑیل بیٹھی ہوئی ہے ارے مر گیا ارے آئی بمی بچاؤ میں کہاں جاؤں ارے بھائی مجھے بچاؤں بللو بھائی بستر سے نیچے مت اترنا ورنہ یہ چھوڑیل تمہاری ٹانگ پکڑ لے گی ارے یہ میں کہاں فس گیا ارے آئے آج میں نہیں بچوں گا ارے نرس جی آپ کہاں ہیں جلدی آئیے نرس جی اوہ نرس جی پھر وہ پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں اور چھوڑیل کو ان کی خبر لگ جاتی ہے چھوڑیل بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگتی ہے لیکن تب صبح ہونے والی تھی تو وہ سورج کی روشنی میں نہیں نکل پائی اور چھوڑیل ہسپیٹل کے اندر رہ گئی اور وہ تینوں اپنے گاؤں چلے گئے دوبارہ اس ہسپیٹل کے اندر کبھی بھی نہیں آئے چھوڑیل